بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایسے چل ایک رونکس تو فرینڈز آپ نے نوبل کے جو فیکٹری پورٹ کھولنے کے پریکے دیکھے ہوں گے اور یوٹیوب چینلز پر بھی تو یہ نوبل کا ہمارے پاس ایک سیٹ آیا تھا اس کے جو ہے فیکٹری کا تھوڑا سا کام کرنا تھا فیکٹری سیٹنگ کا تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ کم تھی تو ہم نے وہ جو طریقہ بتایا تھے انہوں نے کہ جو کوڈ کھولتا ہے کنٹراس میں جا کے منیو یعنی منیو دبا کر میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں کہ منیو میں جا کر ایسے کنٹراس میں جا کر آپ کو کوڈ ملائیں گے ستان میں پینتیس تو وہ ادھر پی لکھا جائے گا پھر آپ نے بان میں جانا ہے اور وہ اس طرح آپ نے کوڈ ملانا لیکن وہ کافی ہم نے ٹرائی کی لیکن نہیں اس کا کوئی مسئلہ حال ہوا اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چینہ مارڈلز آ رہے ہیں یہ جس کے اوپر جی ٹی سی وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ اس کوڈ کے ساتھ نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے تو یہ نوبل کا سیٹ جو ہے یہ اس میں جو کٹ ہے وہ چینہ کی ہے اور آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عام جو چینہ کی کٹ وغیرہ آتی ہیں ٹی ویوں کی یہ ان کا ریموٹ ہوتا ہے یہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں تو یہ ہم نے دیکھا تھا تو یہ اس کو لگ جیا تھا نا یہ دیکھیں یہ ریموٹ اس کو لگ جیا تھا پھر یہ ہے کہ اس کی جو فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بعض سیٹ ایسے ہوتی ہیں جن کے ادھر سراہ ہوتا ہے اس سراہ میں کوئی پن وغیرہ مار کے ہم اس کا فیکٹری کوڈ جو ہے وہ اپن کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ چینیز کٹ لگی ہوئی ہے چینہ کا ریموٹ ادھر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اس کا کوڈ کھولنے کا پھر طریقہ یہ ہی ہے کہ ادھر آپ پن ماریں گے تو وہ کوڈ کھول جائے گا ٹھیک ہے خاص طور پر یہ جو جی ٹی سی وغیرہ یہ جو مارڈلز ہیں یہ سارے چینیز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی سی ایل مارڈل جو ہے وہ جا کے کنٹراس میں ان کا کوڈ لگتا ہے تو فرینڈز اس کو کھولنے کے لیے آپ نے چینہ کٹ کا ریموٹ لے کے اس کی فیکٹری سیٹنگ کو کھولنا ہے اگر آپ کے پاس میں ایک اور آپ کو ریموٹ دکھاتا ہوں اگر وہ ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں اس کو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں ایک یہ ریموٹ ہوتا ہے جس کو ماسٹر ریموٹ کہتے ہیں یہ تقریبا ہر ٹی وی کو لگ جاتا ہے اس کا کوڈ ملانا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا کوڈ ملانا ہے یعنی سیٹ سیٹ کا دبا کر رکھنا ہے تین سیکنڈ یہ اس کی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی اس کے بعد ایک سو دو ایک سو دو ملانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائٹ باند ہو گیا یہ کوڈ اس کو لگ گیا اور ادھر سے ہم سیٹ کو آن کریں گے یہ چینہ کٹ کا جو کوڈ ہے وہ میں نے لگایا اس کو ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے سیٹ کو آن کیا ہے اور اس میں یہ بھلا بٹن جو ہے اس کو آپ پریس کریں گے یہ بھلا تو یہ اس کی فیکٹری سیٹنگ کھل جائے گی یہ دیکھیں اس کی فیکٹری اوپن ہو گیا ادھر سے ہم اس کو دوبارہ پریس کریں گے یہ آ جائے گا اور سی وغیرہ لکھا ہوا ایسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی سیٹنگ اوپن ہو گیا جس میں جانا ہے آپ نے اس کو سیٹنگ کو آپ نے سیٹ کر کے سب سے پہلے دیکھیں فیکٹری اس کے بعد یہ آر سی وغیرہ یہ سیٹنگ ہے اس کے بعد ہاریزنٹل اس کے بعد ورٹیکل یہ سارا جس میں آپ نے جانا ہے اس میں اس ادھر سے اوپر نیچے ہونا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ورٹیکل سائز میں گئے ادھر سے ہم نے اپنی سیٹنگ کی ادھر سے یہ جو واریم کا بٹن ہے ادھر سے آپ ڈاؤن کریں گے سیٹنگ کر کے اس کے بعد ہم نے جدھر سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ ہی بٹن جو ہے اس کے اوپر سینیوں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سینیوں کے اوپر جو بٹن ہے یہ والا اس کو آپ نے دبانا اور یہ آپ کی فیکٹری سیٹنگ ہو جائے گی تو دوستو یہ ضروری نہیں کہ نوبل کے سارے سیٹوں کو وہی کوڈ لگیں بعض نوبل کے جو چائنن سیٹ آ رہے ہیں ان کو اس طرح کوڈ اس کا چائنہ کا ریموٹ جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس میں سراح نہیں ہے بعض سیٹوں میں جو فیکٹری کھولنے کے لیے آتے ہیں یہ جو ریموٹ ہیں ان میں ادھر سراح ہوتا ہے ادھر سے آپ فیکٹری کھول کے تو اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے پاند